حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا اور وہ اہلِ عقل کو اور اہلِ دانش کو جنجوڑنے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں غور و فکر کرنے کے اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب پیدا فرمائے اور ہمیں کیسے تعلیم دی کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے یہ کائنات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا شہکار ہے کائنات ساری کی ساری اس مالک کی کاری گری کا ایک حسین نمونہ ہے اور مظہر ہے ہم دیکھیں سورج چاند ستارے آسمان زمین یہ سرسبز و شاداب درخت فصلے پھل پھول یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں جنجوڑتی ہیں اور ہماری عقل کو دعوت دیتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگئے دیکھا ستارے بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں رات کا منظر ہے ٹمٹمہ رہے ہیں پورے آسمان پر ایسے جیسے شم میں جل رہی ہیں اتنے خوبصورت تارے کہا اچھا یہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو کائنات کے پالنہار یہ ہو کائنات کا نظام چلانے والے تارے ہو جب صبح کی پوپھوٹی سوری تلو ہوا وہ غروب ہو گئے تارے نظر نہ آئے کہا جو غروب ہونے والے ہیں وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتے جس کے اندر ہمیشہ رہنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا سورج کو دیکھا اچھا یہ خدا ہو سکتا ہے ساری دنیا کو جو روشنی دے رہا ہے ساری دنیا کو حدت اتا کر رہا ہے سورج کے کتنے فائدے ہیں یہ خدا ہو سکتا ہے رات آئی سورج بھی غروب ہو گیا کہا نہیں یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا اسی طرح چاند کہا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا یہ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا تو اس سے ہمیں ایک تو سمجھ آئی کہ ہم نے سوچو بچار کیسے کرنی ہے اور سوچو بچار کرنی بھی ہے یعنی کائنات کے یہ جو مظاہر ہیں یہ جو مظاہر فطرت ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کی دعوت دی ہے ہم اس کی طرف بھی سوچیں کائنات کی حسین چیزوں کو دیکھیں اس لئے فرمانا سیرو فل ارد زمین میں سیر کرو چلو دیکھو جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے مختلف شاہکار نظر آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ ہم نے ایک تو کائنات کے ان اسرار و رموز کو دیکھنا اس سے سبق بھی لینا ہے ان سے سیکھنا بھی ہے اور ہم نے پھر حقیقت تک پہنچنے کی کوشش بھی کرنی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ قرآن میں ذکر وہ حضرت ابراہیم کے یقین کو ظاہر کروانے کے لئے اور حضرت ابراہیم نے جس یقین کے لئے اللہ تعالی سے سوال کیا تو یا ہمیں بھی اس بات کی طرف دعوت دی گئی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سوال کر دیا گزر رہے تھے دیکھا کہ ایک جانور مرا ہوا پڑا ہے حیران ہو گئے یقین تو تھا نبی تھے نا جی نبی کے یقین اور ایمان کی قفیت کسی بھی شخص کے ایمان اور یقین کی قفیت سے قوی ہوتی ہے پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ایمان سے زیادہ نبی کا ایمان تقویت والا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ شک ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں رب بھی آرہی نہیں یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا قالا اللہ تعالی نے پوچھا ابراہیم اولم تو بن تو بھی ایمان نہیں رکھتا تیر بھی قفیت شک والی ہے کہا نہیں اپنے دل کو اتمنان کی قفیت تک لانا چاہتا ہوں آنکھوں سے دیکھ لوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا فرمائے ٹھیک ہے چار پرندوں کو لے خُذ اربعتم من الطیر فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزَا چار پرندوں کو لے لے اپنے اس کو مانوس کر لے پھر ان کو زبا کر ان کا قیمہ بنا اور پہاڑ کی چاروں چوٹیوں پر چار چوٹیوں پر رکھ لے ثُمَّ دُعُهُنَّ پھر ان کو بلا یَعْتِينَكَ سَعْيَا دوڑے دوڑے تیرے پاس آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اب ان پرندوں کو بلایا کسی کا پاؤں کسی طرف ہے کسی کا سر کسی طرف ہے کسی کا بازو کسی طرف ہے جسم کے دیگر ازاں ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں لیکن جب حکم ہوا اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ازن تھا تو جب حضرت ابراہیم نے ان کو بلایا تو وہ یَعْتِينَكَ سَعْيَا دوڑے دوڑے اپنے اپنے جسم کے اپنے اپنے حصوں کے ساتھ ملتے گئے اور پرندے بن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آگئے کہا ابراہیم دیکھ لو ایسے زندہ کریں گے ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ موت کے بعد کی زندگی یہ حقیقی زندگی ہے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے یہ کہانی نہیں ہے یہ قصے نہیں ہیں اور قرآن مجید کے اندر موت کے بعد کی زندگی کے جتنے دلائل اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں جتنے دلائل ارشاد فرمائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیگر بہت ساری چیزوں سے زیادہ ہیں اور ہمارا یہی عقیدہ عقیدہ یہ آخرت کمزور ہے شاید زبانی کمزور نہ ہو اور شاید ہم دل سے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یہ تو یقین ہے نا ایمان کی بنیادی حصیت اس کو حاصل ہے اگر ہمارا عقیدہ آخرت پر ہوئی نا ہم آخرت کے بارے میں عقیدہ نہ رکھے تو پھر تو ایمان ہی نہیں ہے نا بالآخرتی ہم یوقنون آخرت پر یقین ہے ایمان والوں اگر یقین نہ ہو تو پھر ایمان نہیں ہے لیکن اس یقین کا کیا فائدہ ہے جس کا اظہار ہماری عملی زندگی میں نہیں ہو رہا آخرت پر عقیدے رکھنے کا آخرت پر ایمان رکھنے کا فائدہ تو تب ہے نا جی کہ جب ہماری زندگی میں اس کا اظہار ہو رہا ہو ہم کوئی کام کرنے لگے ہمیں یہ فوراً ذین میں بات آ جائے بھئی میں نے تو مرنا بھی ہے میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں حساب بھی دینا ہے تب ہی تو اس کا فائدہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ زندگی سے قرآن نے یہ سبق کو بھی بیان فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانات سے دوچار کیا مختلف امتحانات سے گزارا حضرت ابراہیم ان سارے امتحانات میں پورے ہوتے چلے گئے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم کے بے اولاد ہونے کا ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ اولاد عطا فرما آپ کی پہلی شادی حضرت سارا کے ساتھ تھی اولاد نہیں ہوئی تھی دوسری شادی حضرت حاجرہ کے ساتھ ہوئی اللہ تعالیٰ نے نوے سال کی عمر میں باختلاف روایات نوے سال کی عمر میں حضرت اسماعیل کی صورت میں خوبصورت بیٹا عطا فرمایا اور صرف خوبصورت بیٹا ہی نہیں نیک سالے بیٹا عطا فرمایا فرما بردار بیٹا عطا فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کیسے فرما بردار تھے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم پر سر تسلیم خم کرتے تھے قرآن نے اس کا بارہا ذکر کیا اور ایک یہ اولاد کے ہونے کے حوالے سے واقعہ ہے بچہ پیدا ہوا حکم ہوا ابراہیم اپنی بیوی کو اور بچے کو لو اور جا کے فلان جگہ پر چھوڑا ہو جس جگہ آج مکت المکرمہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا وہاں کیا ہے جی فارماؤس بنے ہوئے چشمیں جاری ہیں کھیت لہ لہا رہے ہیں رزق کا بہت بندوبست ہے کیا ہے کہا نہیں بیواد غیر زی زرع ایسی وادی جہاں پر درخت کا ایک پتہ بھی نہیں ہے سبزہ بھی نہیں ہے پانی کی ایک بونت بھی نہیں ہے ابراہیم چھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام شکوہ کر سکتے مالک تیرا نبیوں تیرا علول عزم رسول تُو نے اتنے میربانیاں فرمائے اتنے رتبے عطا فرمائے اب مجھے اولاد دیا ہے تو حکم دیا وہاں چھوڑا سہرہ میں اس تپتی ہوئی ریت پر یہاں کچھ بھی نہیں ہے نہیں چھوڑا چھوڑ کے واپس مڑے زوجہ نے پوچھا کہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں جواب نہیں دیا کہا اللہ نے کہا کہا ہاں اللہ نے وہ بھی اشارے کے ساتھ کہا اللہ نے کہا ہے فرمائے اللہ نے کہا ہے تو بسم اللہ آپ تشریف لے جائیے اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بندہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا اب ظاہری تو نقصان ہے بچوں کو وہاں چھوڑ رہے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے بچوں کا کھانا پانی کہاں سے آئے گا بچوں کو رزق کہاں سے ملے گا وہاں سیدھی موت ہے جہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں ارد گرد سارا سہرا ہے یا سنگلاک پہاڑ ہے یہاں کیسے زندگی بسر ہوگی وہاں نہیں آپ جائیے اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا فرمایا کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا آج دنیا کا ہر طرح کا پھل وہاں دستی آب ہے اور جہاں پانی کی ایک بوند بھی نہیں تھی اللہ تبارک و تعالی نے وہاں آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دی جس کا ایک قطرہ پینے کو ہم اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں جس کی ایک بوند کو ہم اپنے لئے باعث شرف سمجھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پھر ایسا کرم فرماتا ہے اللہ پھر ایسی مہربانی فرماتا ہے کہ ان کو زائع نہیں ہونے دیتا ان کو پھر اللہ کریم اپنے فضل اور اپنے کرم سے ایسی زندگی عطا فرماتا ہے اور ایسی شہرت عطا فرماتا ہے کہ کائنات تک ان کا ذکر جاری اور ساری رہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم واپس آتے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوتا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے حکم دیا پہلے تو بنانے کا حکم ہوا میرا گھر بناو اور وہی سے اس کی بنیاد اٹھائی گی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کا وہ گھر بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا معروف واقعہ جو حضرت اسماعیل کی صورت میں انہوں نے پیش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو ہماری پوری زندگی کے لیے اور قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے اس کو سنت قرار دے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے جب پردہ فرما رہے تھے قربانی اور اس سے متعلقہ واقعات انشاءاللہ اگل جمعہ المبارک میں قربانی کے فضائل و مسائل کے زمن میں ارز کروں گا آخری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے قرآن نے اس کا ذکر کیا حضرت ابراہیم جب اس دنیا سے جا رہے تھے حضرت سحاق حضرت یعقوب انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیت کیا کی تھی میرے بیٹوں ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں ہر ایک نے اپنے اپنی رخصتی کے وقت اپنے اپنے پردہ کرنے کے وقت کہا تھا میرے بیٹوں یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو تمہاری گردن میں اسلام کا پٹا ہونا چاہیے اور قرآن نے اس کا ذکر کیا مَا كَانَا حضرت ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے نصرانی بھی نہیں تھے وہ کیا تھے وہ مسلم تھے اور ہر غلط چیز سے کٹ کے صرف اللہ کی طرف جکے ہوئے تھے اور یہ پہلے پارے میں اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَائِزْ حَزَرَا ابراہیم حضرت ابراہیم حضرت یعقوب کی جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ مَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تم جب اس دنیا سے رخصت ہو اس دنیا سے جا رہے ہو تو تم مسلمان ہو کے اس دنیا سے رخصت ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان ہونا یہ وہ شرف کا باعث ہے اور یہ وہ سعادت والی بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو نصیت کی تھی نہ یہودیت نہ نصرانیت اور نہ دیگر اور کوئی ٹائٹل اسلام اور مسلمان ہونا یہ ٹائٹل پسند کیا تھا اور اسی ٹائٹل کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے پسند فرمایا اللہ کریم ہمیں توفیق انتہا فرمائے عمل کی آمین و آخر دعوائی من الحمدللہ رب العالمين